ہیلو اسلام علیکم ویلکم ٹو افریش اپیسوڈ آف موکا ویڈ مویز ہم نے اپنی پچھلی کچھ اپیسوڈ میں بات کی ہے کراچی کے گورننس سٹرکچر کی کراچی کے انفرسٹرکچرل چیلنجز کی لیکن چاہے کراچی کا گورننس سٹرکچر ہو یا انفرسٹرکچرل چیلنجز ہو یہ اگزسٹ کرتے ہیں ایک اوور آرچنگ پلٹیکل سسٹم کے اندر تو ہم نے سوچا کہ آج بات کی جائے کراچی کی سیاست پہ اور کراچی کی سیاست پہ بات کرنے کے ہی ہم نے دعوت دی ایک ایسے مہمان کو who is perhaps the most well known face of کراچی's politics the youngest mayor in کراچی's history former convener of the mqm جناب ڈاکٹر فاروق ستار ڈاکٹر صاحب حویو اسلام علیکم and i'm i'm fine thank you and thank you for this opportunity also thank you so much dr sahab صاحب مجھے پہرے بات کر سکیں بکرز آپ کا سیاسی سفر اتنا وسیع ہے کہ شاید ایک conversation میں اس کی اوپر بات نہ کر سکیں اگر ہم شروع کریں بائیس اگست دو ازار سولہ سے ہم نے دیکھا کہ ایک تقریب ہوئی اور اس تقریب میں بہت سائی ریڈ لائنز کو cross کیا گئے اور شاید بہت سے لوگوں کو لگا کہ this is perhaps the beginning of the end for the mqm اور اسی رات تجزیہ شروع ہو گیا کہ جی آج mqm ختم ہو گئی ہے mqm کے پر پابندی لگ جائے گی سب کے پر پابندی لگ جائے گی اور ہم نے دیکھا کہ آپ کے بہت سائے لوگوں نے اسی رات پی ایس پی کو جوائن کرنا شروع گئے دیا اس کے کچھ دیر بعد you came to the press club آپ کو وہاں سے ریس کر لیا گیا and آپ نے بعد میں کہا اور اس وقت بھی یہ خبر آ رہی تھی کہ فاروق عطاق صاحب اس بیان سے ہی اپنے آپ کو distance کرنے آ رہے تھے تو پہلے اگر آپ بتا سکیں کہ آپ کے کہتاثر آتے اس دن اور اس کے بعد کس طرح آپ نے پارٹی کو salvage کیا لگا یہ کہ اگلے دن آپ نے پارٹی کو rescue کر لیا کیونکہ کافی لوگ اس رات یہ سوچ چکے تھے کہ پارٹی اب ختم ہو رہی ہے لیکن معیز آپ کے اس شو کے زیادہ viewers مجھے یقین ہے کہ وہ youth ہے young lot ہے تو میں شکوائے تیرگیے شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمعہ جلاتے جائیں تو میرے دکھال میں ہم past کو تھوڑا در آج کم discuss کریں اور way forward کیا ہے ماضی میں اگر غلطیاں ہوئیں تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں ایک اگر نئی leadership نئے چہرے اور ایک young leadership کو آگے لانے کی میں بات کر رہا ہوں تین سالوں سے خاص طور پر میرا narrative ہے اور 65% پارٹی کے carders اور structure میں بھی youth ہونا چاہیے اور جو local government کے elections ہو وہاں بھی 65% youth ہونا چاہیے ایک 35 year سے کم عمر کا میر کراچی کا بیٹا ہو اور ایک بیٹی deputy میر ہو اور بیٹی بھی میر ہو سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں تو اگر یہ اگر ہم تیع کر لیں ایک energy vigor passion اور innovation ہمارے پاس vision ہے vision اور innovation کا combination ہو اور جو غلطیاں ہم نے کیے وہ ہم بتا دیں تاکہ وہ repeat نہ ہو تو ای تنگ we will post for a better future تو ہم ایک اس پہ آ جائیں گے stage پہ جہاں سے ہم کراچی اور کراچی means پاکستان کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے تو اس narrative پر میں نے way forward پہ ذرا پہلے بات کر لی اب ہم پاس کی اگر legacy میں جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم کی ایم کا vote bank ابھی بھی ختم نہیں ہوا وہ vote bank اب بھی چاہتا ہے کہ جو ایم کی ایم کے factions ہیں وہ سارے کے سارے دوبارہ سے ایک ہو جائیں ہاں لیکن اس کے بگاڑ کو اس کی خرابی کو دور کرنا ہوگا اور جو اس کے بگاڑ اور خرابی کی وجہ ہیں ان کو بھی تھوڑا سا upside پہ بٹھانا ہوگا golden hands shake دینے کی position میں تو party نہیں ہے لیکن copper bronze silver hands shake ان کو دے کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بڑی خدمت کی credible اور acceptable faces کو آگے لانا ہوگا جو میری ایج کے ہو سکتے ہیں میرے contemporary's ہو سکتے ہیں وہ ملکے لوگوں کو assure کرے کہ we are going to transform mkm into a new mkm اور ایک ایسی mkm جب وہ شروع میں تھی اس کا take off بہت اچھا تھا بعد میں by default کچھ اپنی ہماکت اور خلقیوں سے اور by design جو ہمارے مخالف مستخل ہمارا جو ہے وہ crash landing ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ خلطیاں repeat نہ کریں ہم سمجھ جائیں کہ we are in the last ten overs of our political life match we have not to repeat the mistakes جو ہم نے کی ہمیں نئی ٹیم تیار کرنی ہے اس match کو بھی بچانا اور اگلے match کے لئے ٹیم تیار کرنی ہے تو میرے خیال میں یہی narrative ہے جس میں intra party election میں بھی ہمیں 65% youth اور نئے چہرے اور نئے لوگوں کو لانا ہے یہ way forward ہے تو 22 اگست کو جو کچھ ہوا it was incomprehensible for me میرے ناقابل فہم تھا میں کسی حد تک سمجھتا تھا فرسٹریشن ہے ذہنی کیفیت فاؤنڈر کی ایسی ہے ان کے فیصلے erratic ہونے لگے تھے اس میں thought process کام ہوتا تھا consultation کام ہونے لگی تھی تو مجھے ڈر تھا کہ یہ نہ ہو جائے لیکن اتنا بڑا حصہ ہو گئی مجھے نہیں بتاتا اچھا پھر جو مشورے دینے والے تھے میرے خال میں وہ lawd بھی صحیح نہیں تھی میں کسی کو defend نہیں کر رہا کسی کو offend نہیں کر رہا لیکن جب اتنا بڑا واقعہ ہو گئی کہ party کے constitution کی violation ہو گئی جب پاکستان کے constitution کی violation اور جو میرے آباؤ اجداد کی history ہے کہ ہم تحریک کے خیام پاکستان میں ہمارا تو lead role تھا اس کی بھی نفی ہو گئی تو میرے پاس اس کے لئے راستہ نہیں تھا کہ to part ways with Mr. Hussain and to run the party now from Pakistan for Pakistan and for from here تو یہ میں نے کیا اور یہ میں نے اسی دن سوچ لیا تھا جب میں اسی دن رات کو گیا تھا مجھے تھاکور نہ لے جاتا میرا narrative ہی تھا میرے دو گوائیں پرویز رشید جن سے اس دن صبح ہم نے مذاکرات کی اور جو مذاکرات تھے وہ کامیاب تھے اس کے مطابق تین دن کے بعد نواز شریف آنے والے تھے اور نواز شریف آتے اور ہمیں بھو گھر تا ختم کراتے ہماری hunger strike اور ہماری مطالبات مانتے اور بڑا مطالبہ تھا grievance redressal committee جو کہ دو سال سے وہ نہیں بنا رہے تھے وہ بندی جس میں missing persons کے مسئلے کو address کیا جاتا وہ complaints جاتی جو اور extra judicial killing کے اگر issues ہوئے تھے وہ address ہوتے اور اس کے علاوہ کوئی اور operations related issues تھے وہ issues ہوتے تو میرے خیال میں وہ ایک اچھا کام ہوتا ہے اسی طرح ایک ٹیم ہماری provincial chief minister کے پاس گئی تھی وہ negotiation بھی کامیاب ہوئے تھے لیکن مجھے نہیں پتا کہ جو founder ہیں کہ ان کے ذہن میں پہلے سے کوئی plan لگتا ہے کہ تھا وہ تیار نہیں تھے ہماری بات کو سننے کے لیے وہ negotiation سے شاید آگے چلے گئے تھے اور اس وقت کوئی تقریر بھی ایسی ہوئی تھی جس میں جس نے انہیں اور attempt کیا provoke کیا اور وہ ایمٹی ایم پاکستان کے ایک ایک لگتا ہے deputy convener عامر خان انہوں نے ایک تقریر کی جس سے کہ ان کو تو ایک موقع چاہیے تھا تو وہ تو اسی راستے پہ شاید چل پڑے اور انہوں نے پاکستان مخالف نعرے لگا دیئے اور لیکن اس کے بعد وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھے تھے عامر خان میں بھی اور ہم نے ان نعروں کے جواب نہیں دی جو وہاں سے لگے تھے اور اس کے بعد لوگ تو پرووک ہوکے ایک کسی چینل کے ہیڈ آفیس یہ ماں بھی چلے گئے تھے اب وہ اتنا زیادہ میڈیا کی گلیئر میں اور پبلکلی ہو رہا تھا تو پھر میں تو نائن زیرو بھی واپس نہیں گیا تو میں نے تو پھر فیصلہ کر لیا اور پرویز رشید صاحب کو بتا دیا کہ آج سباب سے مذاکرات لیا ہے اب ہمارے ہاں تو ہمارے لیڈر نے ایک رستہ لے لیا لیکن اب میں ان سے پارٹی کو الگ کر رہا ہوں تو ان کا یہ اچھا کام ہے آپ جو کر رہے ہیں ہماری دمائے آپ کے ساتھ ہیں اور میرے خیال میں پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل فریٹرنیٹی نے ایک آواز میں مجھے سب میری پارٹی نے بھی اور دوسرا میں نے شازیب خان زیادہ ایک انکرے ان کو بتا دیا تھا تو لوگ کہتے ہیں کہ میں آٹھ گھنٹے بلال اکبر صاحب کی کسٹڈی میں رہا رینجز کے ہیڈ آفیس پہ اور وہاں شاید یہ امکم پاکستان بنی ایسا نہیں ہے میں اسی دن رات کو اعلان کر رہا تو یہ شازیب خان زیادہ اور پرویز رشید اس کے گواہ ہے نیسٹ ڈے جب اوپر سے آگئے کہ نہیں we have to see what this doctor is going to do we have to see that کہ آفٹر مسٹر حسین انہوں نے جو یہ فنبل کیا ہے اتنا مرا اب فاروخ ستار کیا کرتے ہیں تو آئی نیو کہ مجھے اور کوئی کیوں نہیں آگیا ہے کسی اور نے یہ پولیٹیکل ایکیم ہے اچھا پھر مجھے تو میری لیڈر نہ خالد بھائی نے مجھے فون کیا نہ عامر خان نے فون کیا کسی نے فون نہیں کیا ازارالحسن نے کیا آ جاؤں میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤں سنجے پروانی تھے جو ایمینے تھے انہوں نے کیا خواجہ سوہل نے کیا عرشد بورا نے کیا تو یہ لوگ بھی میرے ساتھ پریس کلپ پہنچے جبکہ مجھے رینجر سے کہا گیا تھا کہ آپ ہیڈ آف اس جنہ کوٹس میں آ جائیں میں نے کہا نہیں میں پہلے وہاں جاؤں گا اس لئے میرا استقبال وہاں کیا گیا زبردستی پکڑ کے مجھے لے جایا گیا مجھے وہاں پریس کے سامنے بھولنے نہیں دیا گیا تو جب میں بہار آکے کوئی بھی نائریٹیو دوں گا تو لگے گا کہ میں ڈکٹیشن لے کہا ہوں لیکن میں نے حلفیا کہا ہے ایسا نہیں ہے میرے گواہ بھی موجود ہیں اور میں نے جو کچھ کیا اس کے بعد لیکن میں میں نے یہ بھی واضح کیا لوگوں پر کہ میں ایم کی ایم کے فاؤنڈر کو مغلزات ابیوز اور گالیاں نہیں دوں گا اور سارا ملبا بھی ان پر نہیں یہ میری تہذیب نہیں یہ میرا جین نہیں ہے یہ میری تربیت نہیں ہے یہ میری تعلیم نہیں ہے ہاں جو پولٹیکل غلطیاں ہیں اس کو صدارنے کا وقت ہے ایک نیا سفر نیا موقع اور نئے لوگوں کو لانے کا ٹرانس فارم کرے ایم کی ایم واپس وہیں جائیں جو خرابی بگاڑ جو الیگیشن سے صحیح یا غلط کہ ہم بھی روایتی سیاست میں چلے گئے اسٹیٹس کو کا شکار ہو گئے اختدار کے ایوانوں کے وہ ہم جو ہیں وہ قیدی ہو گئے تو ہمیں وہاں سے نکلنا ہے تو میں نے وہاں سے کوشش کی لیکن دن آئی گریجولی ریالائز کہ جو خرابی تھی وہ اتنی زیادہ سرائیت کر گئی تھی کہ رابطہ کمیٹی میں میرے پوزیٹیو پروگریسیو جو ایجنڈ تھا کہ سیکولر ایک بڑی فارورڈ لوکنگ ایک میڈل کلاس ایجوگیٹڈ ایک موڈریٹ ہمیں ایک پولیٹیکل پارٹی کو آگے بڑھانا ہے تو مجھے بہت رکاوٹیں آئیں اور ویجوریٹی کو میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ نہیں تھے اور میں ون مین چھوکی طرف بھی نہیں جانا چاہتا تھا تو بہت میرے لئے مشکل وقت تھا لیکن علی رضا عبدی کو لانا ہو پارٹی میں رابطہ کمیٹی میں تو اس کی مخالفت تھی علی رضا عبدی کو پبلک ریلیشنس ڈپارٹمنٹ کا انچارج بنانا ہو علی رضا عبدی کو میڈیا کا انچارج بنانا ہو اس کی مخالفت ہے مجھے معلوم تھا کہ میری ڈسٹرک ایسٹ ویسٹ کہاں کہاں ایسے لوگ ہیں جن کی کریڈیبلیٹی نہیں جن کی ایکسپٹیبلیٹی نہیں میں ان کو ہٹاتا تھا وہ واپس وہیں آ جاتے تھے تو ایکچولی دو ارگنیزیشن وہ خرابی کرے میں ڈیفینڈ کروں بھائی فاؤنڈر لیڈر کی حد تک تو صحیح تھا کہ خرابی کو میں آوٹ رائٹ جاگے ڈیفینڈ کرتا تھا تو چلے وہ تو پھر بھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ ایک چیز جو اتنی ڈیفینڈیبل نہیں اس کو بھی ڈیفینڈ میں کر رہا ہوں اس کا ڈیفینڈ تو لیکن اب تو میں نہیں کروں گا آئیم کا سربراہ آئیم آنسنیبل تو پھر مجھے لگا کہ تو میں نے کہا کہ میں چھٹی پر جاتا ہوں آپ چلائیں پاٹ وہ نہیں مانے تو پہلا میرا ٹیسٹ آیا کہ حالات نے مجھے کمپیل کیا کہ میں پی ایس پی کے ساتھ کوئی باتچیت کروں جبکہ میں چاہتا تھا سیٹ ایڈجسمنٹ کروں لیکن ایک ٹو پری میچئرلی آہ ای وز پوشڈ انٹو دیکھ سیچویشن اور میرے لوگوں کے بھی مشورے تھے میں کہتا تھا یہاں سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کے مشورے تھے کہ پی ایس پی کے ساتھ آپ جائیں لیکن the moment that you and مصطفیٰ کمال صاحب had that press conference ایک تو اس میں ایک perception یہ تھا کہ بہت جلد بازی کر دی گئی کیونکہ صبح بیان ہے کہ منابطے شروع ہوئے ہیں شام میں ہی پریس کانفرنس کر دی گئی اور مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ جی ہم نے آج ایمکیم ختم کر دی ہے اور آپ نے اسی پریس کانفرنس میں کہا کہ نہیں ختم نہیں کی کہ آج ایمکیم بھی اگزیس کرتی ہے پی ایس پی بھی اگزیس کرتی ہے so everybody could see کہ there were still some differences لیکن جو تاجب کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے decision دیا جو شاید unpopular بھی تھا لیکن آپ کی پارٹی کی لوگوں نے کہا یہ فارغ فائی کا decision ہے ہم سے کوئی مشورہ نہیں ہوا so why didn't they take a stand and why didn't they stand with you دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ that may be the first conspiracy to try to de acceptalize or depopularize me in the party جو پارٹی کارڈر میں سپریم وینے ایمکیم کے برانڈالتاو سین صاحب دے اگر اس کے بعد national level پہ سارے provinces میں ساری زبان بولنے والوں سارے مذہب اور مسالک میں اگر سب سے زیادہ acceptability میرے contemporaries میں کسی کی تیتوں میری تھی اسی لئے شاید میں نے ہی 23 اگز کیا 22 اگز کے بعد اسی لئے میں نے 10,000 کارکنوں کی گرفتاری کو بچایا اسی لئے ایمکیم کا نام بچا وہ بچا تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کو بام پر لائے اور ہمیں محروم رہے پردہ ہمارے نام سے اٹھا اور ہنک لڑائی دوسروں نے تو پھر ہوا کیا کہ آج چار سیٹے بھی اگر ملی 2018 میں تو وہ ایمکیم بچتی نہ ایمکیم پہ بین لگ جاتا اور کوئی آگے آگے لندن سے الگ نہیں ہوتا تو پھر تو وہ جو جب جہاز ڈوبنے لگتا ہے تو چوہے ادھر ادھر بھاتے ہیں تو کوئی پی ٹی آئی میں جاتا کوئی پی ایس پی میں پھر تو ایمکیم کے نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا تو وہ بچایا تو میں نے تھا تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کا کوئی پولیٹیکل ایکیومن نہیں تھا لارجر انٹرس نہیں تھا ویسٹیڈ انٹرس تھا تو بہت آسانی سے وہ پھر منپلیٹ بھی ہو جاتا ہے ویسٹیڈ انٹرس اور میرے خیال میں ہوا یہی کہ مجھے دھکیلا گیا پی ایس پی کی طرف اور سب پیچھے ہٹ گئے مجھے ایسا لگا اور میں اکھیلہ رہ گیا اور چوبیس گھنٹے میں ایسٹیج باؤنس بیک میں نے کہا ادھر سے مصطفہ نے کہا کہ یہ سکم یہ کیم سو ان کانکرڈ تو آئی سے نو میں نے کہا نئی پارٹی ہے اور پیچھے سے کہا کہ انہا لیلہ ہے تو مصطفہ کا نیریٹیو اور آمد خان کا نیریٹیو تو یہ کیا تھا تو میری پیتی سال کی محنت کہاں گئی عزت کے لیے ہم نے کرپشن کا الیگیشن نہیں جس گھر میں میں پچاس سال پہرے رہتا تھا آج بھی اسی گھر میں ہوں کوئی گاڑیوں کا فلیٹ نہیں ہے کوئی میرے پاس اپنا سٹاف نوکر چاہ کر میرے کوئی ایسی بڑا فلیٹ نہیں ہے کوئی میری فیکٹری مل پلاؤٹ پلازا کسی ٹھیکے دار کمپنی کوئی میری کہیں پر کوئی میرا شہر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے کر پینتی سال بعد یہ مل رہا ہے میں نے تو اپنی گاڑی کا بھی ساتھ دیا تھا کہ وہ لینڈ کروزر بھی میرے پاس کیسے ہیں تین گھنٹے میں تو لیکن مجھے یہ کرنا پڑا کیونکہ مجھے ایم کیم کو بچانا تھا اس کی آئیڈیالوجی کو بچانا تھا اور اپنی بھی پینتیس چیلیس سال کی محنت کو تو میرے خیال میں میرا میری میرا گراف بہت اوپر چلا گیا مجھ پہ کولمز لکھے گئے نیوز میں لوگوں نے کہا کہ لیکن وہ میں نے فرسٹریٹ کر دیا تھا ایم کیو ایم کے خاتمے کا وہ ایک پلان تھا کہ میں نکل جاؤں گا تو باقی جو ایم کیو میں وہ شاید خود بخود ختم ہو جائے گی تو میں لوگوں میں لوگ مجھ سے مایوس ہو جاتے ہیں لیکن میں نے بچا لیا اپنے آپ کو بھی پارٹی لیکن پھر اس کے بعد ایک میرا ڈیسیشن تھا کہ کامران ٹی سوری صاحب کو سینٹ میں لانا ہے ان کا احسان تھا سات دفاتر انہوں نے ہمیں دلا ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک ایم کیو کو ایک دفتر نہیں مل وہ سات ملے تو وہ ان کی وجہ سے ملا ٹھیک ہے وہ تھوڑا اوور ایم بیشیس ہو سکتے ہیں تھوڑا اوور ایسیٹ کرتے تھے لوگوں پہ ان کی شخصیل ایسی تھی جو بہت سارے لوگوں کو انسیکیور کرتا تھا اچھا نہیں لگتا تھا وہ ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے اور مجھے بھی ان کو پروموٹ کرنے میں شاید تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے تھا لیکن پی ایس پی کے غبارے سے اگر ہوا نکلی تو وہ میں نے اور کامران ٹیسورین نکالی یہ میں آج بھی کہوں آج وہ میرے ساتھ پولٹیکل ہی نہیں ہیں آج میں نے ان کو الگ رکھا ہوا ہے کوئی تقریباً ڈیڑھ دو سال سے تو یہ واضح کرنے کے بعد میں سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک سینٹ کی سیٹ ہم ان کو دے دے اور اس میں بھی مجھے شبیر قائم خانی صاحب نے کہا تھا کہ مجھے آپ کو رنگی میں ایمینی کی سیٹ دے دیجئے کہ میں نہیں بننا چاہتا اب بات منا نے کہا کہ میں نے اسی کوئی بات نہیں کیا حالہ کیسی کی تھی میں اوتھ پہ یہ بات کہہ سکتا ہوں لوگ کے سامنے کہہ سکتا ہوں بعد میں ان کو کسی نے کہا کہ یہ غلط کر رہے ہیں آپ وہ نہیں کرنا چاہیے تو بعد میں وہ بیک آؤٹ کر گئے لیکن میں آج بھی اپنی اس بات پر قائم تو میں نے جب وہ کیا تو پھر اس پہ پھر پارٹی کو ایک جگہ آگئی اور ظاہر ہے کہ پیچھے کچھ اور پانس پہ ریسی بھی ہو گئی اور خالد مقبل کو مجھے اٹھا دیا گیا خالد مقبل کو بنا دیا گیا اس میں کس کس کا کیا رول ہو سکتا ہے اور مجھے بھی بہت ساری باتیں کہی گئی تھی کہ آپ یہ اختیار لے لیں اور میں نے بھی اس غلطی کو بھی ایڈمیٹ کیا کہ میں نے رابطہ کمیٹی کے چار امپورٹنٹ پاورز لے لیا اور بعد میں جن لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا تھا انہوں نے ہی شاید رابطہ کمیٹی سے کہا کہ یہ دیکھیں کہا ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ چور کو کہا چوری کریں اور چوکیدار کو کہا کہ چور کو پکڑ لیں یہ ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ کسی کو کہا تھا میرے علم میں یہ بات آئی تھی لیکن پارٹی نے مجھے ریپریمان نہیں کہتا میں نے خود ریلائز کیا کہ میں نے یہ غلط کی کیا میری نیچر نہیں ہے مجھے تو آل انکلوزیو کنسلٹیٹیو ایک پلوریلسٹک اپروچ لے کے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے لیکن سب میرے ویجن کو سمجھے کہ پارٹی کو ٹرانسفارم کیسے کرنا ہے پاس کی لیگیسی سے اس کو ڈیٹیچ کیسے کرنا ہے لوگوں میں ایکسپٹیبیلیٹی کریڈیبیلیٹی کو کیسے بڑھانا ہے نئے لوگوں کو ینگ لیڈرشپ کو دائیورز کیسے کرنا یونٹی انڈ ڈیورسٹی ڈیمگرافی چینج ہوئی ہے جو نئی ریالیٹی سے ان کو کیسے فیس کرنا یہ نہیں سمجھ رہے تھے میرے لوگ میں ان کو سب بتاتا تھا نہیں مانتے تھے تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ پہلے میری پارٹی لے کے لیڈرشپ لے لی پھر اس کے بعد جب میں نے اندر ہی پریشر ڈالا کہ یہ غلط ہو رہا سب کچھ اور ہم نے چار سیٹے ہماری چینی گئی ہے ہمیں اس میں بھی مخالفت کرنی چاہیے تو اس میں بھی ہم نے اپوزیشن کی پارٹیز کا ساتھ نہیں دی ہماری بھی چار سیٹے گئی تو جب ہم بالکل کمپرومائز کر گئے اپنی ساری پالیسی سارے پرسپرس پر تو پھر مجھے تھوڑا ان کے ساتھ بیٹھ گئے جن کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری سیٹے نہیں ہے ہاں آپ وزارتیں نہ لیتے بلکہ آپ تین تین مہینے میں مانیٹر کرتے کہ مسنگ پرسن آپ کو بازیاب ہوئے پانی کا سکسٹی فائیو سکس پٹی ایم جی دی منصوبہ آگے بڑھا سیوریج کی فیوچر کچھ سیف ہوئی سینیٹیشن سالیڈ ویس مانیجمنٹ میں کچھ پیسے ملے اور پھر جو سرکولر ٹرین ہے اس پر فیڈل گارمنٹ کے ساتھ آپ نے کچھ آگے تو یہ کام اگر آپ کرتے وزارتیں نہ لے لیتے تو میرے خیال میں یہ زیادہ اچھا اور میرا مشورہ یہی تھا میں نے کہا آپ حکومت میں جائیں لیکن کنٹیسٹ کریں اپنی چار سیٹوں کو لڑیں پی ایم ایل این نے کیا ٹو تھن نیل پیپلز پارٹی نے کیا تو آپ نے دیکھا کہ بعد میں جتنے بائی الیکشنز ہوئے پیپلز پارٹی کو بہت ساری سیٹیں واپس ملی شاید خاکہ نبازی میں نے نہیں جیتے بائی الیکشن میں جیتے اسی طرح سے پیپلز پارٹی کو بہت ساری سیٹیں اگر ایم کیم بھی لڑتی تو ہماری چار سیٹیں کم از کم جو امران خان نے خیالی کی تھی جو عارف علی صاحب نے کی تھی وہ سیٹیں ہم جیس سکتے تھے اگر ہم یہ پریشر رکھتے دوسرہ آپ نے بات کی یود کے آپ نے بات کرے کہ ہم نے یود کو آگے لے کے جا رہے ہیں دیکھا تھا کہ ایم کیوں کی ایک لیگیسی بھی تھی کہ جہاں وہ بہت ساری ینگ لوگوں کو چانچ سیاہ کرتے تھے مصطفیٰ کمال صاحب ایم کیوں کی بنی تو آپ کا بہت سارا ٹائلنٹ ڈیوائیڈ بھی ہو گیا اور اب اگر اس شہر نہ آگے بڑھنا ہے تو لوگ بات کرتے ہیں کہ ضرورت ہے کہ ایک کمسکر میں ایک منموم نیشنل ریجنڈر کی اوپر مصطفیٰ کمال صاحب آپ خالد مقبول صاحب سب اکھٹا ہو جائے تو what do you think about that right now do you think کہ اب اتنی disagreements ہو گئے ہیں اتنی tensions ہو گئے ہیں آپس میں کہ بڑا مسکل ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اور کیونکہ I think بہت سارے vested interests بھی ہیں کیونکہ اب ہر party کے اندر دو 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 تیتنی leaders ہو گئے ہیں تو شاید ایک ڈر یہ بھی کہ اگر ہمیں ایک ساتھ مل جائیں گے تو leader کون ہوگا جو ہمیں چیزیں مل گئیں یہ نہ چلے جائیں تو what do you think a way forward ہے کیا ایم کیوں کے لیے اور کیا کوئی possibility ہے کہ اگر کمس کا مرجر نہ ہو تو کوئی alliance ہو کوئی adjustment ہو ان تین parties کے درمیان دیکھیں عوام کی نظر میں جو vote bank ہمارا ہے نا اسے تو ڈوبتے کو تنکے کا سارا تو وہ اس بات کو نہیں mind کریں گے اگر مصطفیٰ کمال کے ساتھ بھی پہلے ایم کیوں کے سارے factions جو میرے اور خالد مقبول کے درمیان اس قوم ایک کر لیں اگر مصطفیٰ کمال کے لوگوں کو ساتھ ملائیں وہ بھی آ جائیں تو وہ عوام تو تیار ہیں لیکن جب پہلے کوشش ہوئی تھی اس وقت ورکرز کایڈر تیار نہیں تھا میرے خالد میں ورکرز کایڈر کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے تو اب inevitable ہو گیا ہے now or never situation ہو گئی اس کے بعد کوئی اور opportunity نہیں ہے this is the last opportunity تو اب اس reality سے reconcile کرنا ضروری ہے for the survival of your own politics this city and through this city پاکستان کو بچانا ہے تو کراچی کو بچانا ہوگا اور کراچی کو بچانا ہے تو ایک political phenomena united common ownership میں دینا ہوگا تو ایک common agenda own کراچی save کراچی make کراچی یہ آپ کو لانا ہوگا چاہے وہ پہلے مکم کے سارے جو groups اور factions ہیں اس کے بعد we will have to go and grow beyond that اور ہمیں دوسرے جماعت اسلامی بی ایم ایل 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 پی ٹی آئی اور پیپرز پارٹی بھی اور وہ کس طرح میں نے یہ suggest کیا کہ میئر کا election کے لیے ساری پارٹیاں اپنے یوت کو میرا یہ چار پوائنٹ کا agenda ہے shadow کراچی transformation plan بائی ڈاکٹر فاروق ستار این ایم کے موارسی اور یہ اساد عمر نے جب دیا تھا تو میں نے اس کے ساتھ ساتھ دیا تھا اور یہ پچھلے سال کی بارشوں کے بعد جو situation آئی تھی تو اس میں تین constitutional solutions ہیں اور ایک political mobilization تو ساری پارٹیاں 65 پرسن اپنے یوت کو لوکل گورنمنٹ میں موقع دے اور ایک ینگ میر لانے کی بات کر رہے اور ان کے درمیان integration اور understanding ہو تو زیادہ اچھے ہوگی ہماری ایج میں understanding ego آئے گی ہارڈنٹ ہمارے جو instances ہیں موقع وہ آئیں گے اور ہم اتنی آسانی سے تو نیچے جو نئی یوت ہے اس کو ہم اگر موقع دیں اور آپ نے یہ شیئر کیا کسی کے ساتھ ابھی تک میں نے پنڈی کو بھی بھیجا اور اسلام آباد بھیجا اور ساری پارٹیوں کو تو مجھے پنڈی سے رسپونس آیا انہوں نے مجھے انگیج کیا ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی لیکن اسلام آباد سے ابھی تک میری انگیجمنٹ نہیں ہوئی یہ لتھار جی ہے یہ status quo کے ساتھ وہ ہنیمون رائٹ پر ہیں سب اور وہ سمجھتے کہ ایسی ہی ایک جیسی صورتحال رہے گے ایسا نہیں ہے سوال لوگ شیط کرنے والے کریں ایک یوٹ کی موبلیزیشن اور یوٹ ینگ میٹ دوسرا آرٹیکل ون فارٹی اے میں میری پیٹیشن لگی دی ہے to settle the issue of resources power and authority between provinces and the local government city and districts ایک وہ ہے تو سپریم کورٹ میں اگر پرائم منسٹر چاہے اور جو فروغ نسیم صاحب جو اس وقت وزیر جو کامنون ہے بابا روان اور خالد خان اٹنی جنرل اور خالد مکور یہ ساتھ کھڑے ہو جا اور میں کھڑا ہو جاؤں اور سپریم کورٹ سے کہیں سے آپ سنیں آپ نسلہ ٹاور کا فیصلہ کر رہے ہیں آپ الادین پار کی دکانیں توڑ رہے ہیں آپ اور سارے کام کر رہے ہیں لیکن جو اس بگاڑ کے جو رسپونسبل جو لوگ تھے ان کو آپ ایڈنٹی فائی نہیں کر رہے ہیں تو جن لوگوں کی انویسٹمنٹ تھی وہ تو اجڑ جائیں گے تو ایک تو یہاں میں تھوڑا کرٹیکل ہوں کہ یہ انصاف کے سارے تقاضے پورے نہیں دوسرا میں کہہ رہا ہوں کہ آگے کے لیے وے فارورٹ گائیڈ لائن سپریم کورٹ سے کیا آئیں گے وہ بھی آنی چاہیے اور اس میں ون فارٹی اے کی پیٹیشن کو آپ سیٹل کر دیں ایک یہ ہے دوسرا آرٹیکل ون سکسٹی جس میں نیشنل فائننس کمیشن آٹھوہ نیشنل فائننس کمیشن بنے گا اس میں پروونسز سے تھوڑے ریسورسز لیں جو بہت زیادہ دیں اور ڈریکلی آرٹیکل ون سکسٹی کے کلاؤس ڈی میں اب آپ ڈریکلی جو ہے وہ ریسورسز سیٹیز کو لوکل گارمنٹس کو دے سکیں یہ دوسرا مسئلہ لگا سوبائی خود مختاری رہے گی لیکن بائی پاس کریں آپ ریسورسز لارکانہ کو دیں نماب شاہ کو دیں ملتان کو دیں بھالپور کو دیں سرائی کی علاقی کو دیں ہزارہ کے علاقے کو دیں اربن سندھ کو دیں جو ڈپرائیوڈ ہیں اسی طریقے سے ایک ہے آرٹیکل ون فورٹی نائن کلاؤس فور اس میں کیا ہے کہ ایک لیجسلیشن ہو ایک کمیشن بنے پورا کراچی وفاق کے حوالے نہ کریں لیکن کراچی کے فیوچر میگا پروجیکٹس اور ڈیولپنٹ ایجنڈا ایک کمیشن کو دیں اور کمیشن کیا ہو آل انکلوزیو آل سیکٹورل آل پارٹی جس میں ہر طبقے کے ایکسپٹیبل اور کریڈبل لوگوں کو لے لیں سنتکار تاجر بیلڈر جوڈیشری کے لوگ اربن پلینر ڈاکٹر نومان بغیرہ اور سولہ پولیٹیشنز لے لیں اس طرح پچیس لوگوں کا کمیشن بنا کے ہم پار کریں چار سو ارب ہر سال کراچی کو دیں چار ہزار روپے کراچی ٹیکسز دیتا ہے چالیس ارب اس کو ملتے ہیں ون پرسن بچیس پینٹ اس کو چار سو ارب ملنے چاہیے وہ چار سو ارب اگر مل جائے گارنٹی ہو جو فیڈل گورنمنٹ نے پچھلے سال باری شمہ کا گیارہ سو ارب دیں گے اس سال بجٹ میں ساڑھے سات سو ارب روپے رکھیں لیکن کس کو دیں گے کیسے خرچ ہوں گے پرائیوریٹیز کیا یہ تاہی نہیں اگر سن آف کراچی ہو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پیپلز ایم کی ایم جماعت اسلامی ان کے سولہ سینئر اچھے کریڈبل ایکسپٹیبل لوگوں کو لیں باقی سنتکاروں تاجروں بلڈروں کو جوڈی شریع اور اربن پلانر اب یقین مانے چار سال کے بعد اگر سیوریج موڈنائز ہو گیا سالیڈ ویس ایک کچھرہار گلی سے ہٹ گیا سرکولر ٹرین چل گئے سکسٹی کلومیٹر اور اس میں کراچی will not look back not only کراچی پاکستان will not look back not only پاکستان i can bet on it i can guarantee that this region will not look back because کراچی has got such potential such diversity you have to create an environment جس میں unity in diversity can happen یہ سوال ہے یہ بنتا ہے کہ اسلام آباد کتاب نے پھیجا بھیجا زرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکھی تھوڑا سا نم کرنا ہے تھوڑی آبیاری تھوڑا اپنے اپنے پولیٹیکل وابستگیوں سے بالا اوپر رائز کر کے یہ کام کرنا ہے and this is doable یہ کیا ہے فالبائے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اسلام آباد کی تو یہ کراچی میں انچرسٹ ہے کہ فیڈل گورنمنٹ بھی یا ان کی پی ٹی آئی کی کراچی میں سیٹ بھی کافی ہیں پنڈی کو یہ پلان نہیں بھیجائے پنڈی کی طورست طرح ان کو ایک پاس اختیار تو نہیں ہے ultimately یہ کام پولیٹیکل پارٹیز نے کرنا ہے یہ کام سویلینز نے کرنا ہے دیکھیں پنڈی کے رول کو مطلب اگر وائلنس کو کہیں روکنا ہے آپ کا development ایجنڈا وائلنس سے متاثر نہیں ہوگا کسی جگہ ملٹنسی ہے کسی جگہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے بیش لوگ بوہ رہے ہیں لوگوں کو ایکسٹریمز پہلے بناتے پھر ٹیرز بنتے ہیں پھر اسی طریقے سے ایک کرائیم ہے کسی بھی قسم کا اور اس کو کیسے کامبیٹ کرنا ٹیررزم کو کیسے لڑنا ایک تو یہ ہو گیا دوسرا development ایجنڈا میں جو رکاوٹ آئیں گے انکروشمنٹ آئے گی اس میں کریمنلز مافیاس ان مافیاس سے کیسے آپ نمٹیں گے تو آپ کے ہر development سیکیورٹی پاکستان سیڈیفینس سلامتی یہ سارے ایجنڈے پہ they have a role and it is better کہ اگر وہ آپ کے ساتھ ایک development ایجنڈا سیٹ کرنے میں آپ کے ساتھ کہیں ہیں اور اس میں پانی کی لائن یہاں سے آنی اور اس میں انکروشمنٹ کو ہٹانا ہے تو آئیم آئیم فوریٹ یہ بھی ایک آل انکلوسیو اپروچ کا حصہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں بھیجنا اس لئے ضرور ہے کہ ان کو بھی ساری پارٹیوں نے اسے بائی نہ کیا اور جی ایچ کیو اور اسلام آباد نے مل کی اس پر implementation نہیں کرائی اور پیپلز پارٹی نے بھی سیگری نہیں کیا تو پھر الزامات جواب الزامات allegation counter allegation corruption ساری پارٹیوں کے corrupt لوگوں کی لٹری لگ گئی ہے jackpot کیونکہ اچھے لوگ سائیڈ لائن ہو گئے backseat پہ چلے گئے اس وقت ساری پارٹیوں پر خبزہ ساری پارٹی پارٹیز کے مافیا کا ہے چاہے وہ لائنڈ مافیا کیوں ہو ہائیڈرنٹ مافیا کیوں ٹینکر مافیا کیوں لائن مافیا ہو بلڈر مافیا ہو پورشن مافیا اگر ہم نے ہوش کے ناخون نہ لیے اور اگلے election میں نوجوانوں کو موقع نہ دیا تو مافیا پیسے دے کر ہر پارٹی میں اپنے امید بار کھڑے کرے گا اور اگلا میئر کراچی کا نہیں کراچی کے مافیا کا ہو جب فارق بھائی تنقید کرنے والے کہتے ہیں اس پر کہ ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تری رہبری کا سوال ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب امکیم کا دور تھا پچیس روپے نقات ہیں بیس نقات ہوں تو کبھی پورے نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں یہ دو نقات ہمیں آپ چھے مہینے میں پورے کر دیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی سے پریزیرنٹ بھی ہیں کراچی سے گورنر بھی ہے کراچی کی پاس ایمکیم بھی کوئیلیشن کا حصہ چیف جسٹیس بھی کراچی سے ہیں اس کے بعد کراچی کے اندر انکروشمنٹ کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہے کراچی میں آپ دیکھیں کہ محمود آباد کیونکہ ایک ایتنیسٹی کی لوگ رہتے ہیں وہاں پہ آپ روڈ وائننگ کی تو لوگ کو آپ نے اکومنڈیٹ کر دیا جب جنرنال کے پر روڈ روڈ کی ضرورت ہے کراچی کی نمائند کو کی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے جانتے بوچھتے یا انجانے میں اس وقت میری ایمکیم جو میرے بھائی ہیں میں کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا خالد مقبول بھائی ہو یا کوئی بھی ہوں لیکن انجانے میں شاید جس طرح کی ہم سے بڑا حادثہ یہ ہوا لوگ رکے نہیں حادثہ دیکھ کر تو اس وقت بے حصی کا یہ عالم ہے کہ مسنگ پرسن سے لے کر پانی بردم شماری کوئی ایجنڈ اور کسی پر کوئی کام نہیں ہو رہا پچیس ارب روپے بھی اگر ان میں سے کچھ آئے تھے فائر ٹینڈر کے لیے وہ بھی جب فائر ٹینڈر آئے تو وسی مختر جا چکے تھے گورنر ہاؤس میں تقریب ہوئی اور اس میں ایم کی ایم کو بھی نہیں بلایا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہماری عوقات بار بار بتائی جاتی ہے لیکن ہم اسی تنخواب کام کرنے کے لئے دیارے خوش بہمی کا شکار شاید ہم بھی اسٹیٹس کو عادی ہو گئے سہولت پسند ہو گئے ہاتھ پہ ہلانا اب اس لئے کہ ایک تو ہماری عمرے ایسی ہو گئی دوسرا شاید ہمارے اندر وہ فائر نہیں رہا میں اسی لئے کہتا ہوں جتنا جلدی ہو اپنے سکسیسرز اپنے نئی ٹیم نئے لوگ نئے چہرے نوجوان لیڈرشپ کو کریئٹ کریں ان کے حوالے کریں اپنے ویژن کو ان کے ساتھ شیئر کریں ان کے انویشن ان کے سپار ان کے پیشن ان کے فائر پار کو یوز کریں ورنہ دیکھیں داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں منت کر رہا ہوں لیکن اس کو میری کمزوری بھی سمجھا جاتا ہے کہ شاید میں مرا جا رہا رہا ہوں ان کے لئے پی ایس پی مصطفی کمال نے بنائی میں بھی کوئی پارٹی بنا لیکن تم روٹے ہم چھوٹے میں ایسا نہیں کروں میں ان کی جان کو اٹلر ہوں میں ان پہ پریشر رکھوں گا اسی ایم کی کو ٹھیک باہر بیٹھ کے کر رہا ہوں کل اللہ موقع دے گا اندر سے کلیر ایجنٹ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن 65% نئی لی لی لیکن گورنمنٹ الیکشن 65% نئے بچے دیکھیں یود کی سب بات کرتے لیکن دیکھیں نیشنل لیول پہ بینک رپسی ہو جائے دیوالی سیاست میں تو شاید اس کو مفورد کر سی لیکن کراچی دیکھیں اکانومی کی انڈیکیٹر سیٹ نہیں ہو رہے نیمی خان سے شوکر ترین سے لیکن اگر کراچی کی گورنرز کو سی کر دیں تو پاکستان 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 میں تالبان آج انہوں نے کلاک لبادہ پہنا ہو ہے کل وہ اتار گیا 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 سامنے پھر ان تالبان کو معافی دینے کی بات ہو رہی ملک میں بیچینی ہے تو یہ فیصلے کون کر رہا ہے اس پہ اسی ہزار ایک لاکھ لوگ مرے تھے بلوجستان میں بھی تو مرے کراچی میں بھی مرے تو وہ ایمیسٹری کدھر جائے گی دیکھیں بہت سارے سوال اٹھا ہو ٹی ایل پی کے چیلنج لگ یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور میرا سوال یہ ہے کراچی میں ڈس انچانٹمنٹ کی کراچی ملک میں کیونکہ ایم ختم ہو گئی پی ٹی سوال یہ کیونکہ تالیبان آگیا افغانستان کے ایمپورٹنٹ بڑا پارٹی گرون بیونڈ در منڈیٹ آف رورل سن دی ناو لٹرلی کراچی کولنی اس کے پہلے نوکریہ نہیں تھی کوٹا سسٹم پھر ہمارے کوٹے پہ دوسری ڈو مسائل والے لے گئے پھر اس کے بعد ہمیں فنڈز نہیں ملے ہمیں اختیارات نہیں ملے کاروبار رہ گیا تھا تو وہ لوگ ڈاؤن جس کی سمکت تھا اس میں وہ بھی ختم تاکہ ہمارے کاروبار کو بھی کارپریٹ آئیز کریں وہ جاگردار جنہوں نے تیرہ سالوں میں انبریڈل کرپشن کی تو اس کا مطلب وہ تو آ رہے ہیں اور چھا رہے ہیں تو اب اگر اسی لئے میں نے کہا کہ یہ آخری لیکن ہمارا بھی کیا علمیہ ہے کہ ہم دوسروں کی ناکامی پر اوپر آنے کی بات کرتے ہیں اپنی پرفارمنس کی بیس پر آگے نہیں آتے اب ہم کیا اس زوم میں ہیں کہ پی ٹی آئی بھی چونکہ چودہ سیڈ لے کر کچھ نہیں کر سکی پیپلز پارٹی کو ویسی لوگ ووٹ نہیں دیں گے تو ہم ہی مجبوری ہمیں لوگ ووٹ دیں گے اور پتنگ کو دیں گے میک نو مسٹیک اب لوگ پتنگ کو بھی اتنی آگ بند کر کے ووٹ نہیں دیں گے لوگ بیزار ہیں اگر کوئی نیا انڈیپینڈنٹ غیر جانبدار فنومنن بن گیا جس کا میں پرچار کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں ایمکیم کے جسم میں اس روح کو نظریہ کو سوچ اور فکر کو فٹ کروں لیکن میرے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے اور وہ مطلب انہوں نے اپنی موت کے پروانے پہ خود سائن کر دیا ہے وہ خودکشی کے راستے پہ ہیں میں کتنا بچاؤں گا مجھے مجبوراں پھر اپنا گروپ لے کر اتناؤں جو میں نہیں چاہتا ایک طرف مصطفہ ایک طرف میں تھوڑا بدا فاق احمد پھر باقی خالد مکول تو پھر شاید سب سے زیادہ ووٹ شاید میں لے لوں پھر مصطفہ لے لے پھر خالد بھائی لے لیں پھر آفاق لے لیں لیکن یہ تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا مافیا کا میر آئے گا مافیا کی کانسل ہوگی مافیا کے سوبائر قوم اسے ملے کے میمبر ہوں گے اب فیصلہ کر لیں کہ فاروق بھائی غلط کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ اپنے ضمیر کی آپ اپنے دل سے پوچھ لیں جو میں بات کروں جو ایک گروئنگ فنیٹسیزم ہے کراچی کہنے دیتا ہے یہ بھی بڑا کنسل ہے ایک طالبان کو پہلے ہی تھا دائش ہو تالبان ہو ایروز ایروز کال ایروز دوسرا یہ فنیٹسیزم بھی ہے جو دیکھیں اس بیس پہ کام کرتا یہ انسان کے ہاتھ میں فیصلہ کرنا نہیں اللہ کے ہاتھ میں اس کو جج کرنا کہ میرے دل میں کیا ہے اور ہم نے اپنی محبت کسی کو ثابت نہیں کرنی اور مجھے سٹیفیکٹ بھی نہیں چاہیے کسی سے تو اب مجھے کوئی جج بیٹھ کے بیٹھ کے یہ فیصلہ کر دیں کہ میں اسلام کے دائرے سے خارج ہوں ایک نئی چیز سیاست میں ہونے والی ہے تو اس کو سمجھ نہ ہوگا ہمیں اور یہ فنومنن کیسے آگیا یہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیوں کی کمزوری ہے انہیں ریالائز کرنا ہوگا کہ ان کے ورکرز ہم نے بریک میں بات کی تھی تو آپ نے کہا کہ نئے فیسز آئی تھے دوہزار آٹھ کے بات فیسل سزباری ازار الحسن مصطبہ کمال یہ سب لوگ آئے تھے نا تو لیکن دوہزار آٹھ سے لیکن دوہزار اکیس تک نئے چہرے کہا ہیں تو اس کا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی یہ ڈائنیسٹری بنا رہے تو پھر وہ الطاف حسین کی ڈائنیسٹری صحیح تھی پھر اگر ایسا تھا پہلے ون مین شو تھا اب چند مین شو ہے چند مین کا شو ہے نا مجھے چھوڑ دیں میں بہار ہوں میری فکر ملے جائیں جو کراچی کو موقع چھوڑے کراچی بچے تو پاکستان بچے کراچی چلے تو پاکستان چلے آپ تو موقع نہیں چھوڑے اس لیے کہ آپ چمٹے ہیں اختدار کے ساتھ اور ایم کیم کو کہاں آپ لے گئے اس کے باوجود نہیں کرے یہ دیوالیہ پن کراچی میں فورڈ جاتے جاتے آتے میں آپ سیکھ سوال کر سکوں آپ کے ایک فرمر کو لیگ ہے آپ کے خلاف ایک سوال لڑا جب بائیس اگسو آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے تھے پھر بعد انہوں نے اسی بڑی اس کو کہنے ہوگا اچھا تری کرنے لیکن کافی جو بیلو بیلٹ حملی بھی کرتے آپ کا کیا انہیلیس ہے ان کے بارے میں کیا ایک کنسسٹنسی کی کمی ہے کیا ایک آئیڈیولوجی اس طرح سے کوئی پتہ اپنی کیا ہے کیا ان کے بارے میں لیکن ٹیلنٹ نہیں ان کے اندر بھی کسی کے ساتھ بھی چل کے آپ یہ نہیں دے سکتے آگے ایک لمبی ایننگ آپ کے ساتھ کھیلیں ساتھ چلیں گے تو ایک تو ان ریلیابیلیٹی ہو جاتی پھر آپ پہ لوگ بھروسہ نہیں کریں آپ اپنی خود ریلیابیلیٹی جو آپ کی ٹیلنٹ کی وجہ اس کے ریلیابیلیٹی اگر وہ اس کو صحیح کر لیں تو مطلب لوگوں کو بتا دیا جائے کہ میرے اندر کمزوری ہے اب بھی ہے کہ میں بات کو لمبی کرتا ہوں گا مجھے لوگ بتاتے ہیں میں ریالیز کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ پہلے کے مقابلے میں کچھ ایمپرویمنٹ لیکن مجھے اور ایمپروی کرنا ہے تو انسان کو اپنی ڈس کالیفیکیشن پر نظر ویکنیس پر بھی نظر اور اس کو دور کرنا چاہیے تو اگر ہم نظر رکھیں تو کوئی اگر ہمیں آئیڈنٹیفائی کرتا کہ آپ کی یہ کمزوری ہے تو اس میں برا نہیں مرنا چاہیے بڑا دل رکھنا سکھ اور کمزوری کہا کہ میں پاور سے چمٹا رہوں غلط ہے دیکھیں میرے زمانے میں نے حیدر آباز رزوی فیصل سبزواری ان کو میں نے چانس دیا موقع دیا ٹی وی پر یہ پہلی بار میں لڑا ہوں پارٹی میں تو آئے ورنہ اس لیکن یہ کہ پتہ نہیں کن مسئلہتوں کی وجہ سے وہ عوام میں نہیں جا پا رہے یا پارٹی کو ٹرانس فارم نہیں پا رہے اس طرح کوئی متحرق نہیں کر پا رہے اس طرح دوبارہ سے منظم اور متحد نہیں کر پا رہے تو انہیں اپنی ویکنیس اس پر نظر ہو اور اور اس میں اگر میں ہیلپنگ ہینڈ نون کا اور میں ایکسیپٹیبل زیادہ ہوں میجھے خود اپنے لئے بات کہنی پڑی جو مجھ اچھا نہیں لگ رہا تو پھر ریالائز کریں کہ اب ہمارے پاس بچا کیا ہے اس کو سمیٹے اور اس کے ذریعے سے آنے والوں بڑا ہیٹو ہاتھ تو میں نے کہ یہ میرا فرض بنتا ہے میں اس کے ہاتھ دھلواؤں سنا ہے اس نے میری ذات پہ کیچڑ اچھال آئے پھر میں نے کہ سلوک ناروان کا شکوہ اس لیے نہیں کرتا کہ میں بھی کسی کی بات کی پرواہ نہیں کرتا بہت حشیار ہوں اپنی لڑائی آپ لڑتا ہوں میں دل کی بات کو دیوار پہ لکھا نہیں کرتا تو میں نے بھی جواب دیئے تھے لیکن we have to go beyond this literary fight or whatever اور other bad fight سمجھ سے بالاتر ہو کے اپنی ذمہ داریوں کا سمجھ نہ ہے اور ایسا narrative سیٹ کرنا ہے جو acceptable credible اس کے لئے اچھی ٹیم میں ایک مثال لیتا ہوں آج کل کہ اگر میری بہن کا رشتہ آتا ہے تو میں خاندان تو دیکھتا ہوں پڑھا لکھا ہے یہ دیکھتا ہوں میرا داماد کوئی ہو دولہ بھائی داماد ہو خاندان نہیں ہو پڑھا لکھا ہو بکرہ منڈی جاتا ہوں دانت پالنا چاہیے یا ڈی ایم سی کی چیئرمن کانسلر فرم دی پوائنٹ آف کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں اچھے لوگوں کو لانا چاہیے جن جن کو اللہ کا ڈر ہو لوگوں کا درد برخلوص بے لاؤس خدمت کا جذبہ ہو اگر یہ ٹیم ہم نہیں لائے تو پھر ہم نے تیس سال میں جھک ماری ہم نے کچھ نہیں کچھ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا کچھ دیر کی خاموشی اگر یہ نیریٹیو لوگ لے لیں اور اس پر جمع ہو جائیں تو کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا باقی سب کا وقت آیا ہے نوجوانوں کا دور آئے گا پاکستان زندہ ہنگیو سمجھ فارغ بھائی آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہم نے بات کیا آج کراچی کی سیاست کی ہم نے بات کری کہ کس طرح کراچی کی تمام لوگوں کو اکھٹا ہونا پڑے گا اکسٹریمزم کا انفرسٹرکچرل چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے کیونکہ نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی سہی نہیں وسال میں یسر تو آرزو ہی سہی نماز شوق تو واجب ہے بے وضو ہی سہی تینک یو انٹل نیکس ٹائم کیپ واشنگ